فرض میں آج ہم بات کریں گے امانتوں کا لوٹانا جن لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھی ہیں آپ پر واجب ہے فرض ہے کہ آپ ان کی امانت ان کو واپس لوٹائے اللہ تعالی نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدل اماناتی الہ اہلیہا کہ اللہ تعالی تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو اس میں خیانت نہ کرنا خیانت کرنا یہ منافق کے علامت ہے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے علامات گنائی ہے ابھی نے کہا وَاِدَأْتُمِنَا خَانَا کہ منافق ہوا آدمی ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے لہذا ناظرین یہ اپنا ایک فریضہ ہے آپ پر کہ آپ اللہ کی امانت ہو یا لوگوں کی امانت ہو اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے اب اس میں بہت ساری چیزیں آگئی لوگوں کی خیانت میں لوگوں کے راز ہے اگر کسی نے آپ کو راز اپنا بتایا ہے تو اس میں خیانت نہ کریں وہ بھی خیانت ہوگی اگر آپ نے کسی اور کو بتا دیا اس کی بھی حفاظت کریں اسی طرح اگر آپ کو کوئی اہدہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کو مکمل طور سے ادا کرنا یہ بھی امانت ہے اس میں بھی خیانت نہ کریں اور اسی طرح کوئی سامان اگر آپ کے پاس رکھا جائے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو ہر چیز میں امانت داری سے آپ اس کو مکمل ادا کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیانت کرنے سے بچائے اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں